موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو اے سیر ہوگی ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ افغانستان سے جڑی سبھی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو نہ تو کوئی ٹی وی چینل دکھاتا ہے اور نہ ہی آپ کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے سے ملتی ہیں بریعظم ایشیا میں واقعی اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے قائم اس ملک کی شاید قسمت ہی خراب ہے پچھلی کئی دہائیوں سے نہیں بلکہ پچھلی کئی صدیوں سے یہ ملک مختلف طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا ہے لیکن جو حالات اس ملک نے پچھلے 23 سے 40 سالوں میں دیکھے وہ شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے افغانستان کا نام جب بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو بھوکو افلاس غربت کا مارا اور حالت جنگ میں گرے ہوئے کسی ملک کا خیال ہی آتا ہے دنیا کے ٹھیکے دار کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرنا ایک بہت بڑے دھجکے سے کم نہیں تھا امریکہ سمیت دسیوں ممالک کی فوج پچھلے 20 سالوں سے افغان مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور نہ ہی بگاڑ پائے گی دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ افغانستان سے بھاگنے کی پلیننگ بنا رہا ہے مگر مجاہدین ہے جو اسے پچھلے ایک سال سے موقع ہی نہیں دے رہے اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے مگر اس ملک کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ یہ مشرق وستہ جنوبی ایشیا اور وستی ایشیا کی درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان جس کا زیادہ تر رکبہ پتھریلا اور پہاڑی ہے لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بیرونی طاقت کا یہاں پر زیادہ لمبے عصے تک قبضہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے افغانستان کے اگر محلے وکو کی بات کی جائے تو اس ملک کے مشرق اور جنوب کی سمت میں پاکستان ہے شمال مشرق میں چین شمال میں ترکمینستان اسبیکستان اور تاجیکستان ہے جبکہ اس ملک کے مغربی حصے کی سرحد ایران سے ملتی ہے ملک کی کوئی بھی سرحد کسی بھی سمندر کو نہیں لگتی پہلے پہل تو یہ اپنی تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں پر انحصار کرتا تھا لیکن آج کل پاکستان اور ایران دونوں ممالکی بندرگاہیں تجارت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ملک کا شمالی علاقہ انتہائی خوبصورت ہے ملک میں چار دریا بہتے ہیں لیکن پھر بھی ملک میں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے دنیا کی کئی ایک ریاستیں صدیوں سے اپنی کوئی نہ کوئی پہچان ضرور رکھتی تھی مگر افغانستان ایک ایسا ملک رہا ہے جس کے لوگ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے تو ہوتے رہے مگر ان کا کوئی واحد لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں یونانیوں عربوں ترکوں منگولوں برطانویوں اور روسیوں کے اس ملک پر قبضے ہوتے رہے اور آج یہ ملک اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود بھی امریکہ کے قبضے میں مانا جاتا ہے افغانستان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میری سبی نئے دیکھنے والوں سے غزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سیروں سیاحت اور معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے مس نہ ہو جائے دوستو افغانستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک پر پچھلے کئی ہزار سالوں سے انسانی زندگی کے اثارات تو ملتے ہیں زراعت افغانستان کی آمدنی کا ذریعہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے ہے افغانستان کی زراد کو دنیا کی اولین زراد کی کھیتیوں میں شمار کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں آریاؤں نے دوہزار قبل مسیح میں اپنے قدم جمعے تھے لیکن فارسیوں نے بہت جلد انہیں مات دی تھی اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا پھر سکندر آزم فاتح قرار پایا تو کچھ عرصہ یہ علاقہ اس کی ملکیت میں بھی رہا سکندر کے بعد یہ علاقہ وستی ایشیا میں رہنے والے ایک قبیلے ہنو کے قبضے میں چلا گیا ہنو قبائل سے منگول منگولوں سے ساسانی ساسانیوں سے فارسیوں کے پاس یہ علاقہ منتقل ہوتا رہا چھے سو بیالیس ایسیو میں یہ علاقہ مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا نو سو اٹھانوے میں ایرانی خوراسان قبائل سے یہ علاقہ محمود غزنوی نے چھین لیا غزنویوں سے غوریوں اور غوریوں سے یہ علاقہ چنگیز غان یعنی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا منگولوں نے حرات غزنی اور بلک شہر مکمل تواہ کر کے رکھ دئیے چودوی صدی میں جب امیر تیمور یعنی تیمور لنگ اقتدار میں آیا تو اس نے منگولوں کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس نے اپنے سنتیس سالہ دور اقتدار میں چین سے جورجیا یعنی گرجستان تک سبھی علاقوں کو اپنی ملکیت بنا ڈالا امیر تیمور کی اولاد سے آگے چال کر بابر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اگلی چند صدیوں تک یہ ملک امیر تیمور کے جانشینوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہا سولوی صدی سے اٹھاروی صدی کے درمیان یہ ملک تقسیم ہو کر رہ گیا شمالی علاقے اسبیک لوگوں کے قبضے میں چلے گئے مغربی علاقوں پر صفوی خاندان کا قبضہ رہ گیا مشرقی حصے پر پشتون اور مغل قابض ہو گئے پشتونوں نے سترہ سو نو میں ویس خان ہوتک کی قیادت میں ایک جنگ لڑی صرف افغانستان ہی نہیں ایرانی شہر اسفہان تک پشتونوں کا قبضہ ہو چکا تھا صرف دس سالوں کے اندر اندر پشتونوں نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی تھی اگلے دس سالوں تک ان علاقوں پر پشتونوں کی حکومت رہی سترہ سو اڑتیس تک غزنوی اور کندھار شہر تک ایرانی فرماروہ نادر شاہ کے قبضے میں آ چکے تھے پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کے درمیان یہ کشمکش تب شروع ہوئی تھی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی حالانکہ یہ دونوں قومیں مسلمان بھی ہیں سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو لویا جرگا نے عبدالی قبیلہ کے احمد شاہ دورانی کو اپنا سربراہ چن لیا احمد شاہ دورانی جسے احمد شاہ عبدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے دراصل انہیں افغانستان کے بجا طور پر بانی بھی مانا جاتا ہے دورانی سلطنت میں صرف افغانستان ہی نہیں ایران بھارت اور پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل تھے احمد شاہ عبدالی کا ایک اہم کارنامہ سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹو یعنی ہندو ریاست کو شکست سے دوچار کرنا تھا ایرانی شہر مشہ سے کشمیر اور دہلی تک احمد شاہ عبدالی کی حکومت قائم ہو چکی تھی اٹھارہ سو تئیس میں دورانی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو امارات افغانستان کا نام دیا بعد ازا ملک کے بیشتر حصوں پر انگریز غالب آنے لگے مگر افغانیوں نے انہیں جڑیں پکڑنے نہیں دی انیس اگست انیس سو انیس کو اماناللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا یہی وجہ کہ افغانی انیس اگست کو اپنا یومِ ازادی مناتے ہیں ازادی کے بعد افغانستان میں مختلف بغاوتوں نے جنم لیا کسی خاندان کو روس پورٹ کرتا تو کسی خاندان کو برطانوی یوں کئی سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا ظاہر شاہ نے اپنے ایک کزن سردار داود خان کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا جس نے روس اور بھارہ سے تو اپنے تعلقات بنا لیے مگر پاکستان سے اسے بے انتہا نفرت تھی ظاہر شاہ کی بادشاہت کا ہی وہ دور تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور افغانستان اس وقت وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی ازادی کو تسلیم نہیں کیا تھا انیس سو تریسٹھ میں سردار داود سے استیفہ لے لیا گیا ٹھیک دس سال بعد اس نے دوبارہ بغاوت کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا سردار داود تو قتل ہو گیا مگر اس کے قتل کے دو سال بعد افغانی حکومت کی داود پر رشیہ اس ملک پر قابض ہو گیا جس طرح آج کل امریکہ قابض ہے سی آئی اے نے مسلم طاقتوں کو مضبوط کیا اور یوں افغانستان سے نہیں خود سوویت روس سے بھی روس کا خاتمہ ہو گیا انیس سو چھانوے میں ایک مجاہد لیڈر ملہ عمر نے افغانستان پر کنٹرول سنبھالا ملک کو نیا نام اسلامی امرات افغانستان کر دیا پاکستان اور سعودی عرب دو واحد ملک تھے جنہوں نے ملہ عمر کی حکومت کو بجا طور پر تسلیم کر لیا تھا مگر امریکہ نے نائن الیون حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان میں اپنے قدم جمع لیے اور اسلامی امرات افغانستان حکومت کا خاتمہ کر دیا نئی حکومت امریکی نواز تھی مجاہدین جنہیں دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے امریکہ کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے اس بار انہیں حمایت روس کی حاصل ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں نا بہانہ اور نشانہ اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا افغانستان کے معاملے میں افغانستان میں امریکن فوج اور نیٹو آئی تو پاکستان کے ایٹمی احساسے ختم کرنے تھی مگر ایسی پھنسی کے اب جان بچانے کو رہ نظر نہیں آتی یہ کوئی افثانوی داستہ نہیں بلکہ حقیقت ہے امریکن فوج کی طرف سے دو سو سے زائد پاکستانی شہریوں اور دسیوں فوجیوں کو بھی مارا گیا تھا دوہزار ساتھ میں پاکستانی فوج اور امریکن فوج کی بقاعدہ جھڑپے ہوئی امریکہ نے کم فاصلے والے کئی مزائل بھی پاکستان پر فائر کیے اور ڈرون تیاروں کی مدد سے پاکستان کا آمن تباہ کرنے کی پوری پوری کوشش کی پھر ایک شیر آیا جس کا نام تھا راہیل شریف پھر ڈرون حملے ختم ہوئے پاکستان میں امن کی فضاء قائم ہوئی افغانستانی سرحد کے ساتھ بار لگانے کا کام شروع ہوا پاکستان نشانے سے ہٹنے لگا تو تالیبان نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ایک اپریشن شروع کیا جس کو الفتح اپریشن کا نام دیا تالبان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی امریکی افغانستان سے زندہ نہیں جانے دیں گے جس کا اندازہ آپ کو سال 2019 کے واقعہ سے ہو رہا ہوگا شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جب تالبان امریکن اور اتحادی فوجیوں کو جہنم واصل نہ کرتے ہوں ملک کے بیشتر حصے پر افغان تالبان کا قبضہ ہو چکا ہے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ تالبان سے مذاکرات کروائے جائیں اور ساتھ ہی تالبان لیڈران پر سفری پبندیاں بھی لگا دی گئیں پھر قطر میں جو ہوا روس میں جو ہوا ساری دنیا نے دیکھ لیا امریکہ تالبان کی شرطیں ماننے کو بھی تیار ہے لیکن دنیا کے سامنے اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے تالبان کا کہنا ہے کہ مجاہد دو فوجی لو ہر جانا دو اور نکل جاؤ لیکن اب افغانستان میں بھارت کی کثیر سرمایہ کاری اور افغان حکومت جو کہ پہلے سے ہی اپنی آئینی مدد پوری کر چکی ہے بلکل نہیں چاہتی کہ امریکن افواج وہاں سے واپس جائیں مگر اب ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اور افغانستان کے لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہا کریں گے لاکھوں افغان مہاجرین جنہیں پہلے ہی پاکستان نے پناہ دے رکھی تھی واپس اپنے گھروں میں جائیں گے اور سب ہنسی خوشی رہا کریں گے امریکہ اور بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوں گے افغانستان کا زیادہ علاقہ کو ہندو کش پر مشتمل ہے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے کن رکبہ چھ لاکھ باون ہزار دو سو تیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے حوالے سے ملک کا شمار دنیا کے چالیس میں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے ملکی عبادی تین کروڑ پندرہ لاکھ پجتر ہزار افراد سے کچھ زیادہ ہے عبادی کے حوالے سے ملک کا شمار دنیا کے پینتالیس میں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے ملک کا کالنگ کورڈ پلاس ترینوے اور ڈومین نیم ڈارٹ اے ایف ہے ملکی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے ایک افغان افغانی ایک اشاریہ تریاسی پاکستانی رکھوں جبکہ زیرو اشاریہ 87 انڈی اور پاؤں کے برابر سمجھا جاتا ہے ملک میں دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کو ڈولر کہا جاتا ہے ملک میں طرز حکمرانی اسلامی جمہوریہ ہے اشرف گنی ملک کا صدر ہے افغانستان کے اگر دلچسپ قائق کی بات کی جائے تو ملک کا 12 فیصد علاقہ کاشتکاری کے قابل ہے مگر کاشتکاری ملک کے صرف ایک فیصد حصے پر بھی نہیں ہوتی مادنیات میں سونا چاندی کوئلا تامبہ کانسی کرومائٹ زینگ سلفر لوہا قیمتی پتھر اور نمک اہم ہیں ملک میں تیل کے زخائر تو موجود ہیں لیکن کئی دہائیوں سے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے تیل کے زخائر سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا موسم شدید قسم کا ہے یعنی گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی ہے قابل شہر میں دو سے تین ماہ تک برف پڑی رہتی ہے جلال آباد کی طرف موسم گرم اور بارشے زیادہ ہوتی ہیں دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کو نیستو نابود کرنے والا یہ ملک حقیقی معنوں میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں اور قصبوں میں لوگوں کے گھار کچھے ہیں یعنی کچھی انٹوں اور گارے سے بنے ہوئے ہیں ملک کی ایک بہت بڑی عبادی جنگ کے وقت سے پاکستان اور ایران میں ہجرت کر گئی تھی ان میں سے ایرانی علاقوں سے تو بیشتر لوگ وطن واپس چلے گئے ہیں مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ان لوگوں کا روزگار اسلے کی تجارت اور افیموں پوسٹ جیسی نشاور فصلوں سے جڑ گیا آج افغانستان پوری دنیا میں پیدا ہونے والے افیم کا پینتالیس فیصد اکیلہ پیدا کہتا ہے افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے اور افغانستان کے کل چونتی صوبے ہیں کئی صدیوں تک ملک کا دارالحکومت کندار شہر استعمال ہوتا رہا سترہ سو چھتر سے کابل ہی ملکی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا آ رہا ہے چالیس لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ کابل شہر افغانستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عبادی والا شہر مانا جاتا ہے ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر کندار اور پھر حرات شہر کا نام آتا ہے افغانستان میں بسنے والے اگر نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو ملکی پینتالیس فیصد عبادی پشتون ہے پچیس فیصد تاجک ہے بیس فیصد ہزارہ ہے آٹھ فیصد اسبیک ہے چار فیصد اماغ دو فیصد بلوچ تین فیصد ترکمان جبکہ باقی عبادی دیگر بسنے والے قبائل کی ہے جن میں پشائی نورستانی عرب براہوی پامیری اور کرجر وغیرہ قابل ذکر ہیں ملکی عبادی کے پینتیس فیصد لوگ پشتو زبان بولنا جانتے ہیں جبکہ پچاس فیصد دری زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں باقی لوگ اسبک ترکمن نورستانی اور بلوچی وغیرہ بولتے ہیں پشتو بولنے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی سرحد کے ساتھ بستے ہیں ملکی بیشتر عبادی اردو بولنا اور سمجھنا جانتی ہے تعلیم کی شرح صرف اٹیس فیصد ہے یعنی تیس سال سے بڑے زیادہ تر افراد اپنی زبان کو بولنا تو جانتے ہیں لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے افغانستان دونوں ہی قومی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں افغانستان کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو ملک کے 99 فیصد عبادی سنی مسلمان ہے ایک فیصد میں ایک لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں جبکہ باقی عبادی دیگر مذہب کی ماننے والی ہے ان دیگر مذہب میں سب سے بڑا نام آتا ہے بدھمت کے ماننے والوں کا بدھا کے دو بڑے مجسمیں اس ملک میں موجود تھے لیکن مجاہدین نے انہیں سال 2001 میں ساری دنیا کے منع کرنے کے باوجود تباہ کر کے ان کا تقریبا نام و نشان ہی مٹا ڈالا تھا افغانستان کی سب سے لمبی سرحد پاکستان سے لگتی ہے جس کا ایریا لگ بگ 2640 کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ افغانستان کی واحد سرحد ہے جس پر پاکستانی حکام کی جانب سے حفاظتی بار لگائی جا رہی ہے اور اسی سال 2019 کے دوران اس پروجیکٹ کو تقریبا مکمل کر لیا جائے گا جس کے بعد دہشتگردی اور منشیات کا پاکستان سے 100 فیصد خاتمہ ممکن ہو سکے گا افغانستان میں شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال ہونا لازم ہے کرکٹ اور فٹبال اس ملکی دو مشہور کھیلے ہیں جبکہ گھوڑوں پر بیٹھ کر مری بکری کے ساتھ کھیلی جانے والی بزگشی نامی کھیل اس ملک کی قدیم ثقافتی اور قومی کھیل کا درجہ رکھتی ہے آج کل کے نوجوان ان کھیلوں کے علاوہ بیس بال باسکٹ بال باکسنگ ہینڈ بال باڈی بیلڈنگ اور ویڈ لیفٹنگ کھیلنا پسند کرتے ہیں بکرے کے گوشت فروٹ اور چاولوں کی مدد سے تیار ہونے والی قابلی پلاو نامی ڈیش اس ملک کی قومی ڈیش مانی جاتی ہے افغانی صوبے کندھار میں پیدا ہونے والا کندھاری انار اس ملک کی ایکسپورٹ کی جانے والی ایشیا میں اپنا ایک منفرد نام رکھتا ہے پاکستان سمیت دنیا کے دسیوں ممالک میں پسند کیا جانے والا یہ کندھاری انار دراصل اس ملک کا قومی پھل نہیں ہے بلکہ قومی پھل کا درجہ آڑو کو حاصل ہے افغانی سنوبر اس ملک کے قومی درخت کے طور پر سمجھا جاتا ہے گلے لالا اس ملک کا قومی پھول ہے برفانی چیتہ اس ملک کا قومی جنور ہے گولڈن ایگل کو اس ملک کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے اٹھارہ سو پندرہ کے بعد سویزر لینڈ نے پہلی مرتبہ اپنے اکتیس فوجیوں کو افغان جانگ میں بھیجا تھا جو اس ویزر لینڈ کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں پہلی بار فوجی تائن آتی تھی افغانستان رکبے کے لحاظ سے فرانس سے صرف سات کلومیٹر بڑا ہے جبکہ برما سے یہ رکبے کے لحاظ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے عالمی دنیا کی خبروں میں جتنا تذکرہ افغانستان ملک کا ہوا ہے آئی تک دوسرے کسی بھی ملک کا نہیں ہوا ہے ملک کے بیشتر حصوں میں جمعیرات کی رات شائری کی رات کے طور پر منائی جاتی ہے جس رات یہ لوگ ہلکی روشنی میں شائروں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اس محفل کا اختام چائے اور قابلی پلاو کے ساتھ ممکن ہوتا ہے افغانستان میں صرف ایک یہودی مقامی ہے باقی جتنے بھی یہودی تھے اسرائیل کے قیام کے وقت اسرائیل منتقل ہو گئے تھے دوستو تالیبان کا پانچ سالوں کا دور جو انیس سو چھینوے سے ملہ عمر کی قیادت میں شروع ہوا تھا افغانستان کا سب سے پور امن دور گزرا تھا جس میں اسلامی سزاؤں اور شریعت کا نفاظ کیا گیا تو لوگ گناہ کرنے سے بھی کتراتے تھے افغانستان کا مطلب دا لینڈ آف افغان ہے یعنی افغانیوں کے رہنے کی جگہ تاریخی حوالوں سے افغانستان ایک اہم ملک ہے افغانستان کو دنیا کا چالیسوں بڑا تاریخی ملک بھی مانا جاتا ہے پاکستان اور تاجیکستان کی سرد کے درمیان سولہ کلومیٹر کا ایریا افغانستان کا ہے پاکستان اور تاجیکستان حکومت کی کئی بار افغان حکومت سے اس رستے کے لیے بات چیت ہو چکی ہے حالیہ دنوں میں ایک ٹرین روٹ بنانے پر بھی بات ہو چکی ہے اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو پاکستان کی وستی ایشیا میں رسائی بہت آسان ہو جائے گی جمعے کے دن افغانستان میں سبھی کاروبار باندھ ہوتے ہیں یعنی جمعے کا دن ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے ہیلون دریا کو اس ملک کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا ہے افغانی لوگ دنیا میں مہمان نوازی کے حوالے سے سب سے موتبر سمجھے جاتے ہیں ایران، اسبیکستان اور ترکمینستان سے یہ ملک بزریا ریل جڑا ہوا ہے ملک میں کل تین تالیس ائرپورٹس ہیں جبکہ انٹرنیشنل ائرپورٹس کی تعداد صرف چار ہے بڑے شہروں اور چند نامی گرامی قسموں کے درمیان پختہ سڑکوں کا جال بیچھایا گیا ہے وگرنا ملک کے بیشتر علاقوں میں پختہ سڑکوں کی بہت زیادہ کمی ہے ایک وقت تھا جہاں پاکستانیوں اور افغانیوں کو ایک دوسرے ملک میں جانے کے لیے کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مگر آج افغانیوں کو پاکستان اور بھارت میں جانے کے لیے اور پاکستانیوں اور بھارتیوں کو افغانستان میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے افغانستان کے ویزے کا حصول تو زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن افغانستان میں چل رہے حالات کی وجہ سے پاکستانیوں کو افغانستان میں جانے سے روکا جاتا ہے دوستو یہ تھی افغانستان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر بنی ہوئی ایک خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اپنی تجاویز کومنٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان موسیقی